پارلوم دوبن کے دو آلہ ترین ذمہ دار پارلوم کے محتمی مولانا مفتیاب القاسم نومانی صاحب پارلوم کے صدر مدرس حضرت مولانا سید عرشل مدنی صاحب ان دونوں کا بہت واضح بیان آ گیا ہے جو دعوت و تبلیغ کا اصل کام ہے جس کو حضرت مولانا الیاز صاحب رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن اس وقت جماعت کے جو دو دھرے بن گئے ہیں انظیمی اختلاف پیدا ہوا ہے اس سے ہم الگ ہیں ہم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوں تبلیغ بن جائیں دعوتوں کی یہ پالیسی نہیں ہے دوسرا سوال وہ ہے جس کی طرف ہمارے حضرت مردون دامدبر کا دھوم نے اشارہ فرمایا اس میں کہا گیا ہے کہ اس اجلاس میں درخواست ہے کہ تبلیغی جماعتوں کی مرمودیت کو ختم کرتے ہوئے واضح موقف پیش کرے مجلس علمیہ اور جو اور ماہ دوبن تبلیغی جماعتوں کی تابداری قبول کر کے دونوں جماعتوں کے آرے کار بنے ہوئے ہیں اس سلسلے میں اقابل مجلس علمیہ کی طرف سے کیا رہنمائی ہے مجلس علمیہ آدھرہ پردیش علماء کی متفقہ تنظیم ہے اور فکر دوبن سے اس کی واپس تکی ہے دارلوم دوبن کے دو آلہ ترین ذمہ دار دارلوم کے محتمم حضرت مولانا مفتی عبدالقاسم نومانی صاحب اور دارلوم کے صدر مدرس حضرت مولانا سید عرشل مدنی صاحب ان دونوں کا بہت واضح بیان آگیا ہے کہ جو دعوت و تبریغ کا اصل کام ہے جس کو حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن اس وقت جماعت کے جو دو دھرے بن گئے ہیں اور جو تنظیمی اختلاف پیدا ہوا ہے اس سے ہم الگ ہیں ہم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوں اور فریق بن جائیں دارلوم کی یہ پالیسی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ مجلس علمیہ کے لئے یہیں سب سے بہتر پالیسی ہو سکتی اس سے پہلے بھی بعض مسائل میں اختلاف پیدا ہوا اپنے ہی حلقی کے علماء میں اس وقت میں مجلس علمیہ نے کوشش کی کہ اس اختلاف سے الگ رہ کر علماء کی وحدت کو برقرار رکھا جائے یہیں ہماری مجلس کے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے اور اسی طریقے پر ہمیں قام رہنا چاہیے جماعت کے اصل کام سے کسی کو اختلاف نہیں ہے وہ ہمارے علماء اور بزرگوں کا قائم کیا ہوا ہے جماعت کا پورا لٹریچر ہمارے اقابل کا مرتب کیا ہوا ہے لیکن طریقے کار میں جو تھوڑا بہت اختلاف ان حضرات میں پیدا ہوا ہے تو اس میں کسی ایک کے ساتھ ہونا اور کسی ایک کے خلاف فریق بن جانا یہ علماء کے لئے مناسب نہیں ہے محکم جو تھوڑا بھی توڑا بھی ố